نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے اعتبار سے بہت سارے عباب عجیب عجیب سی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر یہ پرابلم ہے ہم انہیں روزہ رکھا تھا مگر یہ پرابلم ہو گئی ہم نے رمضان گزرا اس کے بعد بستر پر لیٹ گئے بجائے مسجد میں جا کے عید کی نماز پڑھنے کے ہسپٹل میں جا کے لیٹ گئے ٹھیک ہے نا تو یہ جو مسائل کریٹ ہو رہے ہیں ان کے جو ازالہ ہے ان کا جو علاج ہے ان کا جو منیجمنٹ بیسکلی منیجمنٹ ہے وہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے جو بہت آسان ہے وہ آپ سن لیجئے رمضان سے پہلے پہلے دونوں کان کول کر تو اس کے لیے عرضے کے رمضان المبارک میں کچھ اب آپ کو اگر یہ شکایت ہے کہ جناب علیہ ان کو پشاب میں جلن ہو جاتی ہے اور پشاب میں تکلیف ہو جاتی ہے پشاب میں تنگی ہو جاتی ہے پشاب میں عزیت ہو جاتی ہے اس وجہ سے روزے چھوڑنے پڑے تو اب نہیں چھوڑنے پڑیں گے انشاءاللہ اسی طرح کچھ آپ فرماتے ہیں کچھ احباب فرماتے ہیں کہ جناب علیہ ہمیں بواسیر ہو گئی رمضان میں اتنی تکلیف ہو گئی پائلز ٹاکسین ایکٹیو ہو گیا تو جناب علیہ ہمیں روزے چھوڑنے پڑے اسی طرح کچھ احباب فرماتے ہیں کہ جناب علیہ رمضان المبارک میں بی پی ہائی ہوتا ہے بی پی ہائی ہوا ہر کسی کا نہیں ہوتا سو میں سے ایک آت کا ہوتا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے بھی روزے ہم نہیں رکھ پاتے کچھ احباب کا کہنا ہے کہ جناب پیاس بہت لگتی ہے اور کمزوری بھی ہو جاتی ہے تو جناب علیہ اس وجہ سے روزے قائم ہم نہیں رکھ پائے بھائی سا پورے سال میں ایک مہینے تو روزے کا آتا ہے اور روزے میں ہوتا کیا ہے کہ جہاں کروڑوں باتیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اللہ نے فرمائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہاں پہ کچھ یہ ہے کہ آپ کی باڑی بھی واش ہو کے صاف ستری ہو جاتی ہے اگدم نیو ہو جاتی ہے پر نور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا پاک ہو جاتی ہے نکھر جاتی ہے تو اس میں چند احتیاطیں ہیں بس چند طریقے کار ہیں جس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ جنب آپ کو پشاپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جلن ہو جاتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے پیلا ہو جاتا ہے زرد ہو جاتا ہے یوریا یوریک ایسٹ کریٹین آئین ویلیو ایجی پیٹی بڑھ جاتا ہے اور پیاز بہت زیادہ لگتی ہے یہ سب ایک ہی گروپ کی ساری سہیلیاں ہیں ٹھیک ہے ان سہیلیوں کے خاتمے کے لیے جو ہے ایک آسان کام یہ ہوگا کہ رمضان المبارک سے پہلے آپ دو کلو میتھی دانا دو کلو میتھی دانا اور ایک پاؤ چھوٹی الائچی ہری الائچی بھی کہتے ہیں سفید الائچی بھی کہتے ہیں سبز الائچی بھی کہتے ہیں چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ملوا کے مکس کروا کے پسوا لیجئے پسوا کے رکھ لیجئے صحیح ہے بس آسان سبت اور رزانہ داد کو ایک بڑا چمچ پلین بھراوہ نہیں ماؤنٹن نہ بناوہ ہو پلین ایک بڑا چمچ جو ہے وہ آپ نے ایک بڑے گلاس پانی میں حل کر دیا اگر پانی نیم گرم ہو یا گرم ہو تو اچھا ہے تو صبح تک یہ تھنڈا ہو چکا ہوگا صبح چھان کے سب سے پہلے فسٹ آف آل تو اس کو پی لیجئے یقین کیجئے کہ آپ کی پیاس کے لگنے کا مسئلہ حل پیاس لگے گی نہیں دن بر ہاں جی لگے گا نہیں روزہ رکھا ویسا لگے گا جیسے گھومنے پننے آئے ہو ہاں تو سکون سے رہو گے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو گے نا ذکر کرو گے اسکار کرو گے دروش شریف پڑھو گے عبادات کرو گے یا تفسیر کھول کے بیٹھ گے جو بھی آپ کے محبوب عالم ہو محبوب مفسر ہو ان کی تفسیر پہلے سے رمضان سے پہلے لے کے رکھ لو خرید نہیں ہے پرچیز کرنی ہے مانگے تانگے کی نہیں پڑی جاتی خرید لو اپنے محبوب ترین مفسر کی اپنے محبوب ترین عالم کی لے لو فیدے میں رہو گے بھائی رمضان اچھا گزرے گا کچھ نور تو داخل ہوگا وقت اچھا گزرے گا انشاءاللہ تو ایک چیز تو یہ ہوا کہ آپ نے جناب علی میتھی دانا اور چھوٹی لائچی والا جو آپ نے پیسوا کے رکھ لیا تھا رات کو ایک بڑا چمچ مگر پلین حالت میں آپ نے اس کو ایک گلاس گرم پانی میں بھگو دیا نہار موچھان کے پی لیا یقین کیجئے پیاس بلکل بھی تنگ نہیں کرے گی کمزوری بلکل بھی آپ کو نہیں ہوگی اور اس سے ہائی بلک پریشر کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا شیگر والے کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا دونوں کو فیدہ ہو سکتا انشاءاللہ یوریا یوریک ایسیڈ ایس جی پی ٹی کریٹین آئین ویلیو جو ہوتی ہیں وہ بلکل نہیں ڈیمیج ہونے والی کوئی اور ایکسیز نہیں ہونے والی کوئی تنگ نہیں کرنے والی پشاب نورمل آئے گا کھل کے آئے گا ساف سترہ آئے گا اور تھنڈے موڈ میں آئے گا کولنگ موڈ میں آئے گا گرم نہیں آئے گا جل کے نہیں آئے گا پیلا نہیں ہوگا ایک کام تو ہی ہو گیا دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ سیری کھا کے آپ نے برابر میں مسلح پڑھا ہے آپ نے نماز پڑھنی اور آپ سو گئے یہ کچھ اچھا نہیں ہوا ٹھیک ہے سیری کھا کے نا سیرہ سیرہ مزید چلے جائیں اور مرد حضرات اور وہاں سے پھر واپسی میں ایک لمبا چکر کاٹ کے آئیں یقین کرو فیضہ میں رہو گا جو کھایا وہ انرشی موڈ میں جائے گا ڈیپاؤزٹ موڈ میں نہیں جائے گا تھوڑی سی ٹیکنیک پر آجو میں کسی چکر میں تو نہیں ڈال رہا اور جو خواتین ہیں وہ واک کریں بے شک گھر کے ہی لان میں کریں گھر کی چھت پہ جا کے کریں وہ نہیں تو پھر وہ گھر کا پھر جتنا بھی یہ کوئی دس منٹ تو چل لیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں انرجی میں ڈیپاؤزٹ ہو جائیں گے اور پھر روزہ بڑا اچھا گزرے گا سکون سے گزرے گا زیادہ سے زیادہ عبادت کرو گے فیدہ میں رہو گے انشاءاللہ اور میں ایک بات دوبارہ دوہ رہا دوں کہ رمضان المبارک میں تفسیر کا مطالعہ ضرور کریں کوشش کریں کہ ایک تفسیر جو ہے رمضان المبارک میں آپ ختم کر دیں پوری ٹھیک ہے بیادہ میں رہیں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ کہ افطار افطار میں جو ہے نا بہت پور تشدد قسم کے معاملات ہوتے ہیں ایک تو افطار وہ تھنڈے برف کے پانی سے کیا جاتا ہے بھائی کہاں سا فرض واجب لکھا وایا کہ آپ شربت میں اپنے برف ڈالیں گے تو کوئی ضروری نہیں بھائی سب ٹھیک ہے بلکل بھی ضروری نہیں برف کا ڈالنا چونکہ وہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے خوشکی ہو رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ برف ڈالتے ہیں تو بھائی جو رات کو آپ نے میتھی دانا اور چھوٹی لائچی بھگوئی تھی اس کے بعد گرمی خوشکی لگے گی نہیں بلکل نارمل موڈ میں روزہ گزرائے آپ کا لہذا برف ڈالنے کے بلکل بھی کوئی ضروری ہوتا نہیں برف سے جہاں بے شمار نقصان آتا ہوتے ہیں وہاں تھائرائیڈ والوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اور ہر سال رمضان اور مبارک میں ایک کروڑا نئی بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں تھائرائیڈ والی کیوں برف پی پی کے ہے نا تو برف نہیں ڈالو بھائی پیسی شرمت بنا لو جو بھی دل چاہے دوسرا سب سے بڑا بھیانک کام ہوتا ہے پکوڑے آپ کے پکوڑے کھائی جا رہے ہو کھائی جا رہے ہو وہ بیسن ہوتا ہے اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک گھٹیا شیعہ کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے بیسن میں رمضان المبارک میں یہ کام بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے سارا پرانے سال کا جتنا وہ بچا ہوا سڑیوی چنے کی دال کیڑے مکوڑوں کی کھائے بھی ہوتی ہیں الحمدللہ رمضان میں بھیڑ دی جاتی ہیں صحیح ہے اور اس کے آپ کھا رہے ہو پکوڑے تو چنے کی دال ویسے بھی مسکولر یونٹ ہے تو چنے کی دال اور پھر پلس پکوڑے پھر اس تو تلہ چھنا ہوا پکوڑا تو سمجھ لیجئے یقین کیجئے کہ ایک تو اس سے بی پی خطرے میں آ جاتا ہے آپ کا بی پی خطرے میں آتا ہے دوسرا یہ پائل ٹاکسین ہے پکوڑا تو اس سے جناب علی بواسیر بھی ہو سکتی بواسیر کی تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے ٹھنڈا شربت پیا تو تھاریڈ میں جانے کا خطرہ سو فیصد تو بھائی صرف دو کام نہیں کرو ایک ٹھنڈا شربت برف والا نہیں پیو دوسرے پکوڑے نام کی چیز نہیں کرو بند کر دو یہ پکوڑے کہاں لکھا ہے فرض و واجب ہے کہ پکوڑے آپ نے کھانے اس کے بغیر افتار نہیں کھلتا آپ کا ٹھیک ہے ہمارے صحابہ کرام آئیمہ اہلِ بیت یہ تو کھجور سے روزہ کھولتے تھے نا بھائی تو سوچ لو نا ہم جا کدھر رہے ہو کدھر قبلہ مو کر لیا ہم لوگوں نے تو یہ بس یہ تھوڑی سے احتیاط ہیں بس نہ کسی چکر میں ڈالا نہ میں نے پریشان کیا میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ کچھ کر لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دو کام نہیں کر لو صحیح ہے فیدے میں رہو گے انشاءاللہ روزہ آپ کا بہت اچھے جائے گا بڑا پر سکون جائے گا عبادت بہت اچھی کرو گا روح تازہ ہو جائے گی زندہ ہو جائے گی انرجیٹک ہو جاؤ گے رمزان میں سمارٹ ہو جاؤ گے خوبصورت ہو گے پیارے ہو جاؤ گے پھر شادی جلی جلی ہو گی سب کے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ